شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقسق برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وبعد قال اللہ تعالی وما ينطق عن الهوہ انہو الہ وحی یوحا آج کا درس حدیث مردود کے بارے میں اس سے پہلے ناسخ اور منسوق باب و نص غزر چکا اور ابھی کا درس حدیث مردود حدیث مردود حدیث مردود کے سمجھنے کے لیے ہمیں واپس آنا پڑے گا حدیث مقبول حدیث کی دو قسمیں ہیں عمل کے اعتبار سے مقبول اور مردود مقبول حدیث جس کی ہم نے چار قسمیں پڑی تھی صحیح لذات صحیح لغیر حسن لذات حسن لغیر اور پھر ہم نے صحیح کی تعریف پڑی تھی کہ صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو راوی عادل ہو اور ضابط ہو مکمل حفظ والے ہو اور اس کے اندر شذوز اور علت نہ ہو اور چھٹی شرط ہے حدیث مقبول کیلئے کہ وہ حدیث جس کو کوئی تقویت دینے والی چیز ہو جس کو حسن لغیر ہی ہم لوگ کہتے ہیں حسن لغیر ہی حسن لغیر ہی حسن لغیر ہی ضعیف ہے جو متعدد سندو ثابت ہے لیکن اس کے اندر معمولی سی کمزوری ہے اور اس میں شزوز اور علت نہیں ہے تو دوسری سندوق کی وجہ سے وہ حدیث حسن لغیری ہو جاتی یعنی مقبول ہو جاتی ہے تو حدیث مردود وہ حدیث ہے جس کے اندر حدیث مقبول کے شرائط نہ پائے جائیں تمام کے تمام یا بعض شرائط نہ پائے جائیں جس کی تعریف آپ کی کتاب کے اندر کہ وہ حدیث ہے جس کے راوی کا صدق راجح نہ ہو مراد یہ ہے کہ مقبول حدیث وہ حدیث ہے جس کے اندر راوی کا صدق راجح ہو اور جو دوسری شرائط ہے وہ بھی سان میں پائے جائیں اور مردود وہ حدیث ہے جس کا راوی سچا نہ ہو اس کی سچائی راجح نہ ہو یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہو کوئی نہ کوئی شرط نہ پائے جائے جو حدیث مقبول اور حدیث صحیح کے اندر بیان کی گئی ہے تو اگر صحیح حدیث کی شرائط کسی حدیث کے اندر نہ ہو تو وہ حدیث مردود ہو جائے گی تو اگر سند متصل نہیں ہے تو حدیث مردود ہے اگر راوی عادل نہیں ہے تو حدیث مردود ہے اگر راوی ضابط نہیں ہے تو حدیث مردود ہے اور اگر حدیث کے اندر شضوز اور علت ہے تو حدیث مردود ہے اور مردود کا معنی وہ حدیث جو رد کی گئی ہو جس کے لوٹا دیا گیا ہو رد کے معنی لوٹا نہ جیسے حدیث میں الفاظ ہیں تو مردود وہ حدیث جس کو ہم نے لوٹا دیا اس کو قبول نہیں کیا ہے تو مردود حدیث غیر مقبول تو مردود حدیث یعنی ضعیف حدیث مراد وہ حدیث جس کے اندر حدیث صحیح کے شرائط حدیث مقبول کے شرائط نہ پائے جائیں حدیث مردود کیسے ہوتی ہے حدیث مردود کیسے ہوتی ہے حدیث مردود کیلئے آپ صحیح حدیث کو اور حدیث مقبول کو ذہن میں رکھیں حدیث مردود کب ہوگی جب اس کی سند کے اندر کوئی عیب آئے گا یا اس کی اس کے متن کے اندر کوئی عیب آئے گا سند کے اندر یا متن کے اندر یا راوی کے اندر دو اہم سبب ہیں جس کے وجہ سے حدیث مردود ہوتی ہے اَسَقْتُ مِنَ السَّند سند سے کسی راوی کا گر جانا سند کا منقطع ہونا یہ پہلا سبب ہے اور دوسرا سبب ہے اَتَعْنُ فِرْرَاوِي راوی کے اندر کسی عیب کا پایا جانا راوی کے اندر کسی خامی کا پایا جانا تو مردود حدیث کے بہت سارے اسباب ہیں لیکن سب اسباب انہی دو سبب کی طرح لوٹتے ہیں ایک سند کے اندر کسی راوی کا گر جانا اور دوسرا سبب ہے راوی کے اندر کوئی خامی پا جانا سند کے اندر اگر راوی گر گیا ہے تو وہ حدیث کیا ہوگی مردود ہوگی وہ حدیث مردود ہوگی اور اگر راوی کے اندر کوئی خامی یعیب ہے تو وہ حدیث مردود ہوگی اس میں سے کچھ ایسی خامیہ ہیں جس کے نام ہیں حدیث مردود کے جو اسباب ہیں ان سبب میں سے کسی سبب کا نام ہے جیسے اگر کوئی راوی حدیث کے اندر جھوٹا ہے تو اس کے حدیث کا نام ہے موضوع اگر کوئی حدیث اس کا راوی شروع سے گر گیا ہے تو کہیں گے معلق اسی طرح اگر آخر سے راوی گر گیا ہے تو مرسل تو اس طرح سے کچھ ایسے اعصاف ہیں ضعیف حدیث کے یا مردود حدیث کے جس کے کچھ نام ہیں اور کچھ ایسے اعصاف ہیں جس کے وجہ سے حدیث مردود ہوتی ہے لیکن اس کے نام نہیں ہے ایک عام نام ہے وہ ضعیف ایک نام ہے عام وہ ضعیف جیسے مجھول راوی ہے یا صحیح الحفظ راوی ہے یا معمولی صحیح الحفظ ہے اسی طرح کچھ وہم ہو جاتا ہے تو اس کا کچھ نام عام ہے ضعیف حدیث اور اسی طرح اور بھی نام مقصوص ہیں جیسے مقلوب حدیث ہے مدرج ہے اگر راوی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو مدرج ہے مقلوب ہے اگر حدیث کو بدل رہا ہے تو حدیث مقلوب ہے اس طرح سے کچھ ایسے اسباب ہیں ضعیف حدیث ہونے کے جس کے خاص نام ہیں اور کچھ ایسے اسباب ہیں جس کے خاص نام نہیں ہے جیسے بدلدی کے حدیث تو اس کو ضعیف حدیث کہیں گے اور بدلدی کے حدیث مقبول ہے یا نہیں مقبول ہے ایک لمبی بحث ہے لیکن یہ اسباب ہیں ضعیف حدیث کے اگر سند کے اندر راوی گر گیا ہے اگر شروع سے ہے تو کہیں گے حدیث معلق ہے تو معلق حدیث ضعیف ہوتی ہے اور اس کے اندر بحث ہے بخاری مسلم کے اندر جو معلقات ہیں خاص کر کے بخاری میں ہے تو اس کا کیا حکم ہے آگے بیس آئے گی نشاء اللہ اگر شروع سے ایک راوی یا ایک سے زائد آخر تک گر گیا تو حدیث معلق ہے اگر اسی طرح سے بیچ سے ایک راوی گر آئے ایک جگہ سے یا الگ الگ جگہوں سے تو حدیث منقط ہے یعنی اگر سند ٹوٹی ہوئی ہے حدیث سند منقط ہے راوی کوئی گر گیا ہے تو اس سب کا نام ایک حدیث منقط ہے لیکن علماء نے سمجھانے کے لیے اور اس کے مختلف حکام ہیں اس کے وجہ سے اس کے الگ الگ نام رکھے ہیں مفاد ایک ہی ہے کہ حدیث مردود ہے اور کچھ میں اختلاف ہے تو اگر شروع سے راوی گر گیا ہے تو حدیث معلق ہے ایک راوی یا ایک سے زیادہ اگر بیچ سند سے ایک راوی ایک جگہ سے یا الگ الگ جگہوں سے تو حدیث کیا ہے منقط ہے اگر دو راوی شروع سے یا بیچ سے دو راوی گر ہیں لگاتر تو حدیث معدل ہے اگر آخر سے کوئی راوی گر گیا ہے تو وہ حدیث کیا ہے مرسل ہے یعنی آخر سے اگر کوئی راوی گیا ہے تو وہ حدیث مرسل ہے اور اسی طرح ایک ہوتا ہے سکت ظاہر یعنی سب محدثین یا اکثر لوگ جو علم حدیث سے جڑے ہوئے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر راوی اپنے شیخ سے ملاکت نہیں کی ہے لیکن کچھ ایسے اصاف ہوتے ہیں جو بہت باریک ہوتے ہیں جس کو بڑے بڑے محدث ہی نہیں جانتے ہیں تو اس کا نام بھی سکت ہی ہے اس کے اندر بھی راوی سنند سے گر جاتا ہے لیکن وہ ایک در مخفی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرسل خفی اور مدلس حدیث مدلس تو تدریس میں کیا ہوتا ہے راوی اس کی بھی بحث انشاءاللہ آگے آئے گی کہ راوی نے اپنے شیخ سے کچھ حدیثیں سنی ہے مثال کے طور پر پچاس حدیث سنی ہے وہ سانٹھ روایت کر رہا ہے تو اب یہ جو باریک ہی ہے اس کو ہر کوئی نہیں جانے گا حالانکہ انکتہ ہے دس حدیثیں انہوں نے نہیں سنی ہے حدیث منقطع ہیں دس حدیثوں میں لیکن پچاس سنی ہے تو اس کو کہتے ہیں مدلس اور ایک ہوتا ہے ایک ہی زمانے میں راوی موجود ہیں ہو سکتا ہے ملاقات بھی ہو لیکن انہیں اسے کچھ سنا نہیں ہے اسے کچھ سنا نہیں ہے تو اس کو کہیں گے مرسل خفی مرسل خفی جیسے آمش کے بارے میں ہے کہ آمش نے انس کو دیکھا صحابی کو رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے لیکن انہوں نے ان سے سنا نہیں ہے حالانکہ ان کے حدیث موجود ہے سنن کے اندر وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جب قضاء حاجت کر جاتے تو اپنے کپڑے کو نئی اٹھاتے حتی یاد نوہ منراد یہاں تک زمین کے قریب ہو جاتے یہ ایک عدب اچھی چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہاں پر بحث ہے حدیث کے بارے میں تو روایت کہتا ہے آمش ان انسن تو آمش نے انسن نہیں سنا حالانکہ آمش نے انسن کو دیکھا ملاقات بھی ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا لیکن انہوں نے اس سے حدیث سنی نہیں ہے تو اس کو کہتا ہے ارسال خفی تو اگر راوی اپنے جس سے روایت کر رہا ہے یا جس سے روایت کے دعویٰ کر رہا ہے اگر اس سے ملاقات ہے وہ ہوگا ارسال خفی تو اگر حدیث کے اندر کوئی راوی گر گیا یعنی سنند کے اندر کوئی گراوٹ ہے راوی گر گیا ہے تو اس صورت میں حدیث کی چھ شکلیں بنیں گی ایک ہے معلق دوسری ہے منقطع تیسری ہے معادل چوتھی ہے مرسل پانچھو ہے مدلس اور چھتھی ہے مرسل خفی یہ اگر سنند کے اندر کوئی عیب ہے سنند کے اندر کوئی خامی ہے تو ضعیف حدیث کی چھک اس میں بنیں گی ایک ہے معلق سب کا مفاد ہے کہ راوی وہاں پر گر گیا ہے راوی نے اپنے شیخ سے سنا نہیں ہے ایک ہے معلق منقطع معدل مرسل مدلس اور مرسل خفی معلق کے اندر شروع سے راوی گرتا ہے ان سب کی علنگانے تعریفیں ہیں اس کے حکام اور اس کی مثال آئیں گی اور منقطع کے اندر راوی بیس سے ایک گرتا ہے یا ایک سے زائد لیکن الگ الگ جگہوں سے اور معدل کے درمیان دو راوی یا دو سے زیادہ لگاتار پیدر پر گر گئے ہوں تو یہ معدل ہے اور مرسل آخر سے تعبی کہے کہ اللہ کا سلم حمایہ اور مدلس جس میں راوی نے اپنے شیخ سے سنا ہے لیکن کچھ ایسی روایت کر رہا ہے جس کو انہوں نے اس سے نہیں سنا ہے اور ایسے لفظ سے روایت کر رہا ہے جس میں شک ہوتا ہے کہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے جب انہوں نے کچھ حدیث سنا ہے تو ہم کہیں گے کہ سب انہوں نے سنا ہے حالانکہ وہ حدیثیں سنی نہیں ہے اور مرسل خفی کہ راوی نے اپنے جس سے روایت کر رہا اس کے زمانہ پایا یا ملاقات ہے لیکن انہوں نے اس سے کچھ سنا نہیں ہے تو یہ مرسل خفی ہے تو یہ اچھا حدیث ہیں ضعیف کی قسمیں ہیں جو صرف سند کے اندر کوئی راوی گر گیا ہے تو یہ قسمیں بنی ہیں اسی طرح اگر راوی ضعیف ہے یعنی راوی کا عدالت کے اندر کوئی کمزوری ہے یہ سند کے اندر عیب ہے اگر راوی کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ عیب دو طرح سے ہیں ایک اس کی عدالت میں شخصیت میں اور ایک اس کے حفظ میں اس کے ضبط میں یعنی یہ ہو سکتا ہے آدمی اچھا نیک ہو لیکن اچھی طرح سے اس کو یاد نہیں ہوتا ہے تو نیک ہونا یہ ایک الانگ چیز ہے اور حدیث کا باب ایک الانگ چیز ہے تو راوی کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے اور راوی کے اندر خامی دو طرح سے ہوتی ہے ایک اس کی شخصیت کے اعتبار سے اس کی عدالت کے اعتبار سے تو حدیث ضعیف ہو جائے گی اگر راوی اپنے عدالت میں کمزور ہے ضعیف ہے تو حدیث ضعیف ہو جائے گی دوسرا اس کی حفظ کے اعتبار سے یاد داشت کے اعتبار سے تو بھی حدیث ضعیف ہو جائے گی عدالت کے اعتبار سے پانچ چیزیں ہیں یا بیداتی ہو یا جہالت ہو یہ عدالت میں یعنی آدمی شخصیت پر یہ ڈارک کیا اٹیک ہے اگر راوی پر اس کی شخصیت پر اٹیک ہے تو پانچ قسمیں بنیں گی ایک حدیث موضوع جھوٹ اس کے پھر نام الانگ نہیں رہیں گے جھوٹ یعنی اگر اللہ کی رسول پر حدیث ہے گھڑ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو وہ کیا ہے راوی کا تان ہے اور یہ سب سے بڑا تان ہے پھر جھوٹ کی تحمد اللہ کی رسول پر تو جھوٹ نہیں کہتا ہے لیکن لوگوں کے درمیان باتوں میں جھوٹ بولتا ہے تب بھی اس کے حدیث مقبول نہیں ہوگی بلکہ مردود ہوگی تحمد بالکذب جھوٹ کی تحمد یعنی ہو سکتا ہے جس طرح سے لوگوں کے درمیان جھوٹ بول رہا ہے اس طرح سے حدیثوں میں بھی جھوٹ بول دیں اور فسق فسق کا معنی آدمی فاسق ہو یعنی بہت بھرے کام کرتا ہو بڑے بڑے گناہ اور اس سے توبہ نہ کرتا ہو اس پر مسر ہو جیسے یعظم باللہ چوری کرتا ہو یا بدکاری کرتا ہو تو یہ آدمی مفاسق ہو جائے گا اس کی روایت تو مقبول نہیں ہوگی اسی طرح بیداتی بیداتی کے بارے میں یہ نمی تفصیل ہے کہ بیداتی کی روایت مقبول ہوگی نہیں ہوگی بیدات کی پھر دو قسمیں ہیں بیدات مکفرہ جسے آدمی کافر ہو جاتا ہے بیدات مفسقہ پھر اگر راوی بیداتی ہے اور کفر والی بیدات نہیں ہے تو اس بیدات کی طرف دعوت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس طرح سے اور اسی طرح کچھ ایسے بیداتی ہوتے ہیں جو جوٹ کو جائے سمجھتے ہیں تو ان کی روایت مقبول نہیں ہوگی کچھ ایسے بیداتی ہیں جو جوٹ کو حرام سمجھتے ہیں قبیرہ سمجھتے ہیں تو ان کی روایت مقبول ہوگی اس طرح سے بہت ساری تفسیر ہے انشاءاللہ آگے آئے گی اور پھر جہالت جہالت کا مطلب راوی کے بارے معلوم نہ ہو کہ کون ہے کون نہیں ہے یا صرف نہ معلوم ہو لیکن کسی نے اس کو سکا نہ کہا ہو تو یہ جہالت ہے یعنی یا تو ایسے ہو رجل کسی آدمی نے روایت کیا ہے پتہ نہیں کون ہے تو شرط ہے حدیث میں کہ وہ راوی کیا ہو آدل ہو تو جب جانتے نہیں ہے کون ہے تو کیسے معلوم ہوگا اس کے بارے میں مجول کی دو قسم ہے مجول عین اور مجول الحال مجول عین جسے ایک راوی نے روایت کیا ہو اور اس کو کسی نے سکا نہ کہا ہو اور اسی طرح مجول حال جس سے دو راوی انہیں یا دو سے زیادہ روایت کیا ہو لیکن کسی نے اس کو سکا نہ کہا ہو تو مجول عین اور مجول حال اور ایک ہوتا ہے مبہم مبہم کا معنی ہے رجل یعنی نام نہ ہو ایسے ہی مبہم آدم یا شیخ یا رجل تو وہ بھی کیا ہے مجول ہی میں داخل ہے وہ بھی جہالت میں داخل ہے اس کے بارے معلوم نہیں ہے موضوع جو جھو بولے گا اس کے حدیث موضوع ہوگی اس کے حدیث مطروق 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 تو یہ کیا ہے راوی پر اس کے عدالت کی وجہ ساتھ ہے دوسرا اس کے حافظے پر اگر اس کے حافظے پر تان ہے عیب ہے تو اس کی چیزہ آ رہی ہے انشاءاللہ تو راوی کیسے معلوم ہوگا کہ یہ عادل ہے یہ ایک الانگ بحث بھی ہے لیکن اشارک طور پر لوگوں کے درمیان معلوم ہو کہ یہ عادل ہے جیسے مام بخاری کے بارے میں کوئی شک کرے گا مام بالک کے بارے میں مام شافی کے بارے میں مشہور استفادہ کہہ دے اس کو مشہور ہو یا دو علماء کہہ دیں کہ یہ سقہ ہیں دو علماء کہہ دیں جو بڑے بڑے ماہرین ہیں جیسے مام یحیب بن معین شعبہ کہ یہ فرح آدمی سقہ ہے تو اس طرح سے آدمی کے معلوم ہوگی سقہ ہے کہ سقہ نہیں ہے راوی کے اندر دو خامی ہو دو خامی ایک خامی اس کے عدالت کی اور خامی میں پانچ چیزیں خامی میں کذب جوٹ جوٹ کی تحمد فسق فاسق ہونا اور اسی طرح بیدتی ہونا اور اسی طرح جہالت کا ہونا یعنی اس کے بارے میں جانکاری کا نہ ہونا اور اس کے حافظے کی وجہ سے حدیث کا ضعیف ہونا یعنی راوی کے اندر اگر اس کا حافظہ کمزور ہے تب بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اور اس کی بھی پانچ قسمیں ہیں فوشل غلط یعنی بہت ہی زیادہ غلطیہ کرتا ہو یعنی حافظہ اتنا کمزور ہے کہ غلطیاں اندر غلطیاں ہیں یعنی اگر سو عدیث روایت کر رہا ہے تو اس میں اسی میں غلطیاں کر رہا ہے تو یہ فوشل غلط ہے بہت ہی زیادہ غلطیاں کرنا سی الحفظ یا اس کے بعد کسرت الغفلہ بہت ہی غافل ہو یعنی یہ آپ تو کر پاتا ہے لیکن اس چیز سے غافل ہے اس چیز سے غافل ہے جیسے حفظ انعاصم شاید آسم راوی ہے قرآن کے بہت بڑے امام ہیں لیکن حدیث میں وہ ضعیف تھے تو قرآن پر بہت زیادہ دھیان دیتے تھے اس کا بہت شوق تھا لیکن حدیث میں کمزور ہے تو اگر جا آدمی حافظ ہو لیکن ان غفلت کرتا ہو تب ہی اس کے حدیث کیا ہوگی مقبول نہیں ہوگی کسرت الغفل ہے بہت ہی غافلہ انسان لا پروائی کے وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہو جائے گی اسی طرح کمزور حفظ والا کمزور حفظ والا تب ہی اس کی حدیث یعنی وہ اس سے تھوڑا کم ہے تو بھی حدیث اس کی ضعیف ہو جائے گی اسی طرح کسرت لا احام وہم بہت کرتا ہوں حدیث کے اندر وہم یعنی باری کھامیاں وہم بہت کرتا ہوں تب بھی حدیث اس کی ضعیف ہو جائے گی اسی طرح مخالفت سقات جو دوسرے سقات راوی ہیں اس کی مخارفت کرتا ہو اس کی مخارفت کرتا ہو تو حدیث ضعیف ہو جائے گی تو یہ حافظے کے اعتبار سے تو جیسے کہ گزرا مردود حدیث ہونے کے چند اسباب ہیں ایک اس کی سند میں اگر کوئی راوی گر جائے جس کی چند قسمیں ہیں اور دوسرے نمبر پر اس کا راوی کمزور ہو جائے یا عدالت کے اعتبار سے یا حفظ کے اعتبار سے عدالت کے اعتبار سے اس کی چند قسمیں ہیں اور حفظ قیدبات سے چند قسمیں ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے اسباب ہیں جن کا نام ہے جن کا نام ہے کہ یہ حدیث فلانی ہے جیسے اگر آدمی حدیث میں جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی حدیث موضوع ہے اس کی حدیث کیا ہے اسی طرح اگر اس پر جھوٹ کی تحمد ہے تو اس کی حدیث مطروق ہے اگر راوی فاسق ہے یا بہت ہی زیادہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کی حدیث منکر ہے تو اس طرح سے حدیث کی حدیث کے نام ہیں ضعیث حدیث کے نام ہیں مردود حدیث کے نام ہیں اس کے مختلف اسباب کے وجہ سے اور کچھ ایسے اسباب ہیں جن کا کوئی خاص نام نہیں ہے اس کے وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے لیکن خاص نام نہیں ہے اور اس کا ایک عام نام ہے جس کا نام ہے ضعیف ضعیف حدیث اور ضعیف کے اندر ویسے اور بھی ضعیف جو سخت ضعیف ہے وہ بھی آ جاتی ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے تو اگر ہم نے کہا حدیث ضعیف تو اس کا مطلب اس کے اندر ساری کس میں آگئی ساری کس میں آگئی اور خاص کر کے وہ کس میں بھی آگئی جن کا کوئی خاص نام نہیں ہے اور جن کا نام ہے اور وہ ضعیف عدیث ہے تو باب اولا اس کے اندر داخل ہیں عدالت میں جہالت کہنا یہ حفظ کے اندر تو عام پہلے جو عام نام ہے ضعیف جو سب پر بولا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے پھر ضعیف حدیث پر عامل کرنا اس کے روایت کرنا یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی چیز آئے گی اس کے بعد جو خاص نام جیسے مرسل ہے محلق ہے موضوع ہے ملکر سب کے بارے میں انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی اور زندگی دی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بحث آئے گی انشاءاللہ تو ضعیف حدیث ضعیف کا معنی ہے لوگت میں کمزور ہونا ضعیف کا معنی ہے لوگت میں کمزور ہونا یہ اصل میں جسم کے اندر ہوتا ہے آدمی ضعیف ہے لیکن جو معنوی چیزیں ہیں جیسے حدیث کا ضعیف ہونا تو وہ معنی کے دور سے مجازی معنی ہے حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے یعنی جو آدمی کمزور ہوتا ہے اس طرح سے نہیں ہے لیکن اس کے اندر معنوی کمزوری ہے معنوی کمزوری ہے تو ضعیف حدیث کا معنی ہے تھا کمزور ہونا لوگت اور اسطلاح میں اس کے ایک تعریف ہے کہ ضعیف وہ حدیث ہے جیسے اگر آپ عام سمجھنا چاہیں کہ ضعیف وہ حدیث ہے جس کے اندر صحیح حدیث کے اور حسن حدیث کے شرائط نہ ہو یعنی ایک عام تعریف کہ ضعیف وہ حدیث ہے جس کے اندر اس کے راوی میں کوئی خامیہ ہو یا اس کے سندھ میں کوئی خامیہ ہو یعنی اصل میں ان قواعد کو اگر آدمی سمجھ لے تو کیسے بھی کہیں گے مفہوم ایک ہی ہوگا ضعیف حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی خامی ہو کوئی عیب ہو یا اس کی راوی بھی کوئی عیب ہو تو ضعیف حدیث ہے لیکن علماء نے اس کی علنگ تعریفیں کیے ہیں سب کا مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے کہ ضعیف وہ حدیث ہے جس حدیث کے اندر حسن حدیث کے شرائط نہ ہوا حدیث حسن کے شرط کیا ہے؟ اس کی سند متصل ہو اس کا مطلب اگر سند متصل نہیں ہے تو وہ ضعیف ہے دوسری شرط ہے کیا ہے؟ اس کی راوی آدل ہو اگر راوی عادل نہیں ہے تو حدیث ضعیف ہے تیسری شرط ہے اور اس میں ایک شرط جو آپ نے حدیث حسن میں پڑھی ہے کہ اس کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہو ضبط تھوڑا سا کمزور ہو سب راویم نے کسی ایک میں ہے یا سب میں تو وہ حدیث حسن ہے تو ضعیف حدیث کے اندر حافظہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے بہت ہی کمزور ہوتا ہے اور اسی طرح چوتھی شرط ہے وہ حدیث شاز نہ ہو تو اگر شاز حدیث ہے تو حدیث ضعیف ہے اور پانچویں شرط ہے اس کے اندر کوئی علت نہ ہو تو اگر کوئی علت یا خامی ہے تو حدیث ضعیف ہے تو ضعیف حدیث کی تعریف وہ حدیث ہے جس کے اندر حسن حدیث کے شرائط نہ ہو حدیث حسن کے شرائط نہ ہو اور کچھ علماء نے اس کے اور وضعات کی کہ وہ حدیث ہے جس کے اندر صحیح حدیث کے اور حسن حدیث کی شرائط نہ ہو تو اگر حسن کے نہیں ہے تو اس کے اندر صحیح کی بھی شرائط نہیں ہوں گے لیکن علماء نے وزاد کیلئے یہ لفظ بڑھا دیا اس پر کچھ اہل علم کے اخذ اور عد ہے لیکن جس کے اندر حسن کے شرائط نہیں ہوں گے اس کے اندر صحیح بھی شرائط نہیں ہوں گے اور کچھ علماء نے اور وزاد کی کہ یہ بہتر ہے کہ ضعیف وہ حدیث ہے جس کے اندر حدیث مقبول کے شرائط نہ ہوں حدیث مقبول کے شرائط نہ ہوں کیونکہ حدیث مقبول جیسے حسن لے غیری کے ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ حدیث حسن لے غیری وہ ہے جو ضعیف ہے لیکن متعدد سرندو کی وجہ سے وہ حسن لے غیری ہو جاتی ہے اور مقبول ہو جاتی ہے تو حسن لے غیری ہی وہ مقبول میں شامل ہے تو گویا کہ ضعیف حدیث ہوا ہے جس کے اندر مقبول حدیث کے صفات اور خوبیان نہ ہو تو پانچ شرطیں تو گزریں جو صحیح کے ہیں اور حسن کے ہیں اور مقبول حدیث کی کہ اس کا کوئی عادد مقوی نہ ہو تو اگر کوئی ضعیف حدیث ہے اور اس کو تقویت دینے والی دوسری حدیثیں نہیں ہیں تو اس صورت میں وہ حدیث کیا ہو جائے گی ضعیف رہے گی کیونکہ اگر حدیث ضعیف ہے معمولی سے کمزوری ہے دوسری حدیثیں ضعیف ہیں اس کے اندر بھی معمولی کمزوری ہے تو اس کے ذریعے حدیث حسن لے غیری ہو جائے گی تو اس کیلئے چھتھی شرط ہے حدیث مقبول کی کہ حدیث مقبول ہوا ہے جس کے لئے کوئی عادد ہو قوی کرنے والا ہو طاقت دینے والا ہو تو ضعیف حدیث کی چھتھی شرط یعنی چھتھی جو کمزوری ہوگا وہ کیا ہے کہ اس کو کوئی تقویت دینے والا نہ ہو کمزور ہے اور کمزوری کے ساتھ کوئی تقویت دینے والا نہیں ہے تو ضعیف حدیث ہو ہے جس کے اندر حدیث مقبول کے حدیث مقبول کے شرائط اور صفات اور خوبیہ نہ پائی جائیں حدیث زعیف کی مثال انشاءاللہ دے کر کے پھر حدیث زعیف پر عمل کرنا اور اسی طرح زعیف حدیث کو روایت کرنا اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی پہلے کچھ علماء بیان کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے پڑھا کہ صحیح حدیث کے مراتب ہیں اور اسی طرح جو اس کے راوی ہوتے ہیں اس کی سند ہے اس کا بھی مرتبہ ہے جیسے مالک انناف یعنی من عمر یہ بہت بڑی حدیث ہے یعنی بہت عظیم سند ہے بہتر سند ہے اسی طرح زوری ان سالم انہی من عمر امام زوری روایت کر رہے ہیں سالم سے وہ فقی ہیں اور امام سالم عبدالعہ بن عمر کے بیٹے وہ بھی بہت بڑے راوی ہیں اور عبدالعہ بن عمر سے تو اسی طرح زعیف حدیث بھی بہت کمزور روایت ہوتی ہیں ایک دوسرے پر کمزور روایت ہوتی ہیں تو کتاب کندر انہوں نے تین سندہ ذکر کی ہیں حالانکہ اس طرح سے بہت ساری روایت ہیں جسے جابر جعفی حضی علی سے روایت کرتے ہیں تو جابر وہ زعیف راوی ہیں کذاب کسی ہے امام ابو حنیفہ نے اس کو کذاب کھا ہے لیکن یہاں پر کتاب کندر تین ہیں صدقہ بن موسیٰ انفقد سبخی انمرہ طیب انعبی بکر حضی ابو بکر سے جو زعیف روایت ہیں سب سے زیادہ وہ صدقہ بن موسیٰ وہ زعیف راوی ہیں فرقد سبخی یہ بھی زعیف راوی ہیں انمرہ طیب مرہ بن شرحیل یہ سقہ راوی ہیں وہ ابو بکر سے روایت کرتے ہیں تو اگر حضی ابو بکر سے کوئی سند آیا ہے جس میں صدقہ بن موسیٰ اور فرقد آئے ہیں تو یہ زعیف روایت ہے اور حضی ابو بکر سے روایت زعیف کرنے والے یہ زیادہ راوی ہیں اسی طرح شام اہل شام سے روایت کرنے والی سب سے زعیف اور کمزور روایت وہ یہ ہے محمد بن سعید المسلوب جس کو فانسی دی گئی تھی حدیث ہوں گے گھڑنے پر وہ روایت کرتے ہیں عبیدلہ بن زہر سے وہ بھی زعیف راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں علی بن یزید سے اور اس میں تھوڑا سا کلام ہے وہ روایت کرتے ہیں قاسم سے اور روایت کرتے ہیں ابو ماما سے تو جس سند کے اندر ابو محمد بن سعید مسلوب آ جائے ہیں تو وہ سب سے جوٹھی روایت ہے اہل شام والوں سے اور بھی روایتیں زعیف ہے لیکن یہ سب سے جوٹھی روایت ہے اور اسی طرح عبداللہ بن عباس سے جو روایت ہے وہ سدی سدی دو ہیں اسماعید بن عبدالرحمان سدی کبیر اسے کہاں ہیں اور سدی چھوٹے محمد بن مروان یہ زعیف راوی ہے وہ روایت کرتے ہیں قلبی سے محمد بن صاحب یہ بھی جوٹھے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں انعبی صالح ابو صالح دو ہیں یہاں پر بازام ہے جو زعیف ہے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے عبداللہ بن عباس سے اگر سدی روایت کریں وہ قلبی سے اور وہ روایت کریں ابو صالح سے ابن عباس سے تو یہ زعیف روایت ہے جو عبداللہ بن عباس سے مروی ہے اب چند مثالیں دی جائیں پہلے حدیث کا مطلب دیکھ لیجئے ابو حرورہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا من اتا حائدن جو آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے ہے اس کے حالت میں او امراتن فی دوبو رہا یا آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے پیچھے جگہ میں او کائنن یا کسی غیب کا جو دعویٰ اس کے پاس آئے نوجو مہین کے پاس تو اس نے کفر کیا اس چیزے جو اللہ رسول پر اتاری گئی یعنی وہ آدمی کافر ہو گیا شریعت کا تو اگر حیض کے عالت میں آدمی اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا ہے تو آدمی اس حدیث کی موافق اس پر بحث آ رہی ہے تو اس نے شریعت کا انکار کیا یا آدمی اپنی بیوی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جگہ پر نہیں بلکہ دوسری جگہ پر اگر اس نے ہم بستری کی ہے تب بھی اس نے شریعت کا کفر کیا اور اگر آدمی کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی تستی کرتا ہے تب بھی آدمی کافر ہو جائے گا پہلے امام ترمیزی نے اس حدیث کی بارے میں کہ یہ حدیث اگر اچھے صحیح ہو تب بھی اس کا مراد ہے سختی کے معنی میں کس کے معنی میں آدمی کافر نہیں ہو جائے گا بلکہ اس سے مراد چھوٹا کفر ہے دوسری چیز یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے کیا ہے یہ حدیث کیا ہے ضعیف حدیث ہے یہ مثال پیش کی گئی ہے اس کے بارے میں ضعیف حدیث کی بارے میں تو ضعیف حدیث کیوں ہے تو ہم نے پڑھا ضعیف حدیث کی ضعیف حدیث کا اسباب کیا اس کی علت ہے کیا ہے تو یہاں پر محمد مشار سکا راوی ہے یہ حیاء بن سعید سکا راوی ہیں عبد الرحمن اور اسی طرح بحید بن اسد اسد سکا راوی ہیں حمد بن سالمہ یہ سکا راوی ہیں لیکن علماء کہتے ہیں اگر یہ حکیم بن اسرم سے روایت کرتے ہیں تو منکر حدیث سے روایت کرتے ہیں ایک علت یہ ہوئی دوسرے یہ حکیم یہ حکیم بن حکیم ہے امام ابن حجر نے کہا یہ راوی کمزور ہے ایک دوسری علت یہ ہوئی کہ یہ راوی کیا ہے ضعیف ہیں حفظ کے اعتبار سے ضعیف ہیں اور تیسری وجہ ابو تمیمہ ان کا نام ہے طریف بن مجالد طریف بن مجالد یہ ہیں سکا راوی ہیں لیکن ابو حریرہ سے انہوں نے نہیں سنا ہے ابو حریرہ سے نہیں سنا ہے تو یہ حدیث ضعیف ہو گئی ایک وجہ ہے سند کا منقطع ہونا دوسری وجہ ہے حکیم کا ضعیف ہونا تیسری وجہ ہے کہ حماد بن حسلم اگر جس سکا ہے لیکن اگر حکیم بن حسلم سے روایت کریں گے تو ضعیف ہوں گے تو یہ حدیث ضعیف کی مثال ہے ایک اور مثال دیتے ہیں پہلے حدیث کو سن لیں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ جور بولتا ہے تباعدان الملکو میلن تو فرشتہ اسے ایک میل دور ہو جاتا ہے منت نماجابی اس کی بدبو سے چوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور ہو جاتا ہے یہ حدیث کیا ہے ضعیف حدیث ہے اس کی علت کیا ہے عبد الرحیم بن حارون عبد الرحیم بن حارون اس کے بارے میں امام دارکدری کہا یہ راوی جوٹھا راوی ہے کیا راوی ہے جوٹھا راوی ہے قضا بیانے حدیثیں گھڑتا ہے تو حدیث کیا ہو گئی ضعیف ہو گئی اس کی وجہ سے تو انشاءاللہ ضعیف حدیث کی مثال ہو گئی اب ضعیف حدیث کو روایت کرنا اور اس پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے انشاءاللہ یہ بھی ایک لمبی بحث ہے اللہ توفیق دے گا تو یہ بھی انشاءاللہ ایک انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ سے دعا کر اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سیکھنے اور سیکھانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم اور رحمت اللہ بکر